موسیقی ایک مچھیرا تھا یہ مچھلیاں پکڑنے والا تھا لیکن یہ صرف مچھلیاں پکڑتا نہیں تھا بلکہ یہ ایک امیر شخص تھا خدا یو سمسی کے شگردوں میں سب سے زیادہ امیر شخص یوہنہ اور یقوب تھے اور یہ خدا یو سمسی کی خدمت بھی کرتے تھے لیکن سب سے پہلے یہ دونوں شگرد یوہنہ استباگی کے شگرد تھے لیکن ایک دن جب یوہنہ استباگی کو یوہنہ رسول نے یہ کہتے سنا کہ دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے میں تو خدا کی بادشاہی کی حبر سناتا ہوں لیکن وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو میرے زیزو یوہنہ رسول نے جب یوہنہ استباگی کی یہ بات سنی تو اسی دن سے اس نے خدا یو سمسی کی منسٹری کو جائن کر لیا یہ ایک مچھیرا تھا یہ یوہنہ استباگی کا شگرد تھا یہ خدا یو سمسی کی ماں کی بہن کا بیٹا یعنی کہ خدا یو سمسی کا حالہ ذات بھائی تھا اسے کیوں گرج کا بیٹا کہا گیا ایک دن ایسا ہوا کہ خدا یو سمسی نے جب کمر باندھی خدا یو سمسی نے جب جگہ جگہ گاؤں گاؤں منسٹری کرنے کے لیے کلام سنانے کے لیے بدروحوں کو نکالنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا مختلف قسم کے گاؤں میں گیا تو سور نے سیدہ نے گلیل نے ہر گاؤں نے اسے قبول کیا لیکن سامریہ نے اسے قبول نہ کیا تو یوہنہ کی گہرت جگمکہ اٹھی اس نے کہا خدا اند تو حکم دے اور آسمان سے آگائے اور ان تمام سامریہ کو بھسن کر دے لیکن خدا یو سمسی نے یوہنہ رسول کو سکھایا یوہنہ بات سن سیکھ ایلیہ کا دور شریعت کا دور تھا وہاں میں نے انصاف کیا یہ والا دور فضل کا دور ہے یہاں میں معاف کروں گا یہاں میں فضل کروں گا اور یہ بات یوہنہ نے سیکھی اور اس کی زندگی بدل گئی یوہنہ چونکہ ایک انپڑ اور نواقف شخص تھا عمال کی کتاب اس کا باب نمبر چار آیت نمبر تیرہ میں لکھا ہے یہ انپڑ اور نواقف شخص تھا لیکن اس نے کیا کیا کہ اس کی زندگی بدل گئی یہ پڑے لکھوں سے بھی زیادہ اتم باتیں اور ان سے زیادہ بڑھ کر تعلیم دینے لگا اس نے کیا کیا میرے عزیزو سیکھیے اس نے کیا کیا اس نے خداونی سمسی کی قربت حاصل کی جب خداونی سمسی نے عبادت حانہ کے سردار کی بیٹی کو زندہ کیا تو یہانہ وہاں موجود تھا جب خداونی سمسی پہاڑ پر دعا کرنے گیا جہاں خداونی سمسی کی صورت بدل گئی تو یہانہ خداونی سمسی کے ساتھ تھا جب خداونی سمسی نے یروشلیم جانے کے لیے کمر باندھی تو یہانہ خداونی سمسی کے ساتھ تھا فسا تیار کرنے کے لیے خداونی اسمسی نے جن دو لوگوں کو بیجا ان میں سے ایک یوہنہ تھا گت سمنی باغ میں جب خداونی اسمسی نے سب شگردوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور تین کو ساتھ لیا تو ان میں سے ایک یوہنہ تھا جب خداونی اسمسی پکڑوایا گیا تو دیوان ہانہ میں پہنچا تو یوہنہ رسول اس سردار کہان کے دیوان ہانہ میں اس پیلس میں موجود تھا جب آخری فسا پر خداونی اسمسی نے کھانا کھایا تو سب شگرد موجود تھے لیکن یہ یوہنہ رسول خداونی اسمسی کے سینے کا سہارا لے کر خداونی اسمسی کے اتنا قریب تھا جب خداونی اسمسی کو پکڑوا دیا گیا مسلوب کیا گیا اسے سلیب دے دی گئی تو یہ یوہنہ رسول سلیب کے نیچے بھی تھا اور اس نے کبھی بھی خداونی اسمسی کو نہیں چھوڑا خداونی اسمسی کی قربت میں رہا اور اس کی قربت کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا نے اسے اپنا مقاشفہ دیا مقاشفہ یعنی کہ کسی چیز کا کشف ہونا کسی چیز کا کھلنا میرے عزیزو خدا نے اس پر یہ بھید اس لیے کھولا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خداونی اسمسی کی قربت میں دے دیا وہ ہر وقت خداونی اسمسی کے پاس رہا اس نے ایک استاد کے قدموں میں بیٹھ کر تلیم پانا شروع کر دی اس نے سیکھنا شروع کر دیا اور یہی انپڑ اور نواقف شخص جب خداونی اسمسی کے ساتھ رہا اس کے پاس رہا اس کے قدموں میں بیٹھ کر زندہ ہدا کے کلام کی تلیم کو لیتا رہا تو اسی انپڑ نواقف شخص نے کیا کہا آپ کے اردگرد اگر ایک سوال گردش پاتا ہوا نظر آتا ہے کہ آدم بھی تو ہدا کا بیٹا تھا تو یہ سمے اور آدم میں کیا بڑا فرق ہے اس انپڑ نواقف شخص سے جانئے کیا فرق ہے آدم تو پیدا ہوا لیکن خداونی اسمسی پیدا نہیں بلکہ یہ باپ میں سے نکلا اور اسی انپڑ نواقف شخص نے جواب دیا اس نے کہا آدم کے نتنوں میں تو زندگی کا دم پھونکا گیا لیکن خداونی اسمسی خود خدا باپ کے نتنوں میں موجود تھا زندگی اس کے وسیلہ سے جاری ہوئی دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی آدم تو پیدا ہوا لیکن خداونی اسمسی نکلا یہ باپ میں سے نکلا میرے عزیزو آج اگر آپ بھی دوسرے لوگوں کی بنسبت انپڑ خدا کے کلام کی بنسبت نواقف ہیں انپڑ ہیں تو اپنا آپ خدا یا سنسی کو دے دیجئے اس کی قربت میں آ جائیے وہ آپ پر بھی کلام کے مقاشفات کھولے گا وہ آپ پر بھی کشف کرے گا کہ آپ اس کے کلام کو لے کر پوری دنیا میں جائیں اور آپ آقل اور دانشمند لوگوں کے لیے ایک عظیم نمونہ بنیں میرے عزیزو آپ اگر انپڑ اور نواقف ہیں خدا کے کلام کے اعتبار سے تھیالو جی کے اعتبار سے خدا یا سنسی کے قدموں میں آ جائیے آج کسی استاد کے قدموں میں آ جائیے اس کے جسے خدا نے چنا ہے آج اپنا آپ دیجئے خدا کے پاک روح کو دیجئے اس کی قربت میں آ جائیے اور دنیاوی لوگوں جن کو خدا نے چنا ہے ان استادوں کی قربت میں آ جائیے ان سے سیکھئے تاکہ خدا اپنے مقاشفات آپ پر بھی کھولے اور یوہنہ رسول کی طرح خدا کی عظیم محبت آپ کی زندگی میں سے بھی جاری ہو خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے آمین